بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سجبین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج میں آپ سے خیبر پختخواہ کے علاقے بڑ گرام میں ہونے والے حال یا چیئر لیفٹ کے واقعے کے بارے میں بات کروں گی ناظرین خیبر پختخواہ کے علاقے بڑ گرام میں چیئر لیفٹ کے ذریعے تقریباً ڈیر سو کے قریب بچے روز انا سکول آتے جاتے تھے روز اشتہ روز بھی یہ بچے سکول جانے کے لیے اس چیئر لیفٹ میں سوال ہوئے لیکن تھوڑی ہی دور پہنچنے کے بعد پہاڑوں کے درمیان یہ چیئر لیفٹ روک گئی اور اس کی ایک طرفہ رسی ٹوٹ گئی اور ان بچوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گئی ایسے میں ہماری آرمی فوج کے ریسکیو ہیلیکاپٹر نے بروقت پہنچ کر ان بچوں کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوا کا پریشر اس قدر زیادہ تھا کہ ہیلیکاپٹر سے ڈولی تک پہنچنا بہت مشکل تھا کیونکہ ہیلیکاپٹر سے ڈولی کی رسی ٹوٹ جانے کا خدشہ تھا لیکن ہماری فوج کے کمانڈو نے اپنی جان کو جھکوں میں ڈالتے ہوئے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ڈولی سے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا اس واقعے میں نہ صرف ہماری فوج بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا کیونکہ بڑگرام کے مقامی کے بھی لپریٹر کو یہ مہارت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک ڈولی سے دوسری ڈولی تک جا سکتا ہے اسی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک نوجوان نے رات کی تاریخی میں ڈولی کے ساتھ لٹکتے ہوئے ان بچوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور پوری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پوری قوم کی دعاوں سے ان بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا اس واقعے میں ایک اور اہم بات جو منظر عام پر آئی وہ یہ تھی کہ اس لٹکی ہوئی ڈولی میں فسے ہوئے تلوہ کے ساتھ ایک استاد بھی موجود تھے جو ان بچوں کو مسلسل حمد اور حصلہ دیتے رہے یہی وجہ ہے کہ ان بچوں میں سے نہ تو کوئی رویا اور نہ ہی کسی نے شور مچایا نہ صرف یہ بلکہ جب ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا تو اس وقت بھی اس استاد کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے آپ ان بچوں کو ریسکیو کریں مجھے آخر میں نکالنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ استاد بچوں کے روحانی والدین ہوتے ہیں یہ کام صرف ایک باپ ہی کر سکتا تھا جو اس استاد نے کیا ہمیں اس استاد پی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس نے انتہائی خطرے میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ صرف ہمارے بچوں کی رہنمائی کی بلکہ انہیں حمد و حصلہ بھی دیا ناظرین ہم ڈرامو اور فلموں کے ہیرو کو تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہماری حقیقی زندگی کے ہیروز یہ باحمد نوجوان اور ہماری فوج کے یہ محافظ ہیں جو سرحدوں پر پہرہ دیتے ہوئے اپنی جان بھی ملک کی خاطر قربان کر دیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ حصلہ افضائی کرنی چاہیے بلکہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تاکہ یہ آئیں گا بھی اسی طرح آگے بڑھیں اور ہماری ملک کے کام آسکیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکیں انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی سوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ